عوام کے لیے رانہ سانواللہ صاحب نے جب یہ سانعہ ہوا راول پنڈی کا کہا کہ شیخ صاحب ٹی وی پہ تو آکے بہت باتیں کرتے رہتے ہیں اتنا قریب ان کا گھر تھا اس مزد سے وہ گئے بھی نہیں وہاں پر کیوں نہیں گئے میں گیا جی میں ان کو دکھا کے جاتا دیکھیں میری مجبوری یہ ہے ریس کانفرنس تو آپ نے ان سے پہلے کی تھی خیر دیکھیں میں نے قوم کو بتانا ہے نا کہ اتنے لوگ نہیں شہید ہوئے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اس کا تو کوئی نہیں جانا بدبودار آدمی کا اس کو تو فیصل آباد میں بھی جوتیاں بڑھنی ہے یہ میٹ کا وہاں سے میٹ آگیا ہے یہاں پہ اب میں اس کی طرف توجہ کروں انہوں نے مجھ پہ چھوڑ دیا یہ بابا ہم نے پنڈی کو ٹھیک کرنا ہے یہ ہمارا پنڈی ہے پاکستان ہے پنڈی ایک پاکستان کا حساس ترین شہر ہے یہاں کوئی مل نہیں ہے فیصل آباد کی یہاں کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹرییاں نہیں ہیں یہاں آ جا کے ایک دو فلور ملیں ہوں ہم تنخواہ پیشہ لوگ ہیں دپیر کو ادھر آتے ہیں فوج میں جاتے ہیں اسلام آباد میں نوکری کرتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں شہری علاقہ ہے ایک طرف جی ایچ کی ہوئے ایک طرف ڈپلومیٹس ہیں سارے ہمیں اس کو مونی لگانا اس کو چھوڑ دیں یہ بدبودار بدشکلہ سا اس کو دفع کریں اس کی کوئی حصیت نہیں یہ ضرین دور جا رہا ہے اور میں کس کی کر رہا ہوں کہ میں رضیہ بٹ کی کر رہا ہوں اسی کی بات کر رہا ہوں سو اس کی کیا حصیت ہے ان کی کیا حقات ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو باند دیا جاتا ہے کہ ان سے پہلے یہ ملک جو اس طبائی پہ پہنچا ہے ٹوٹل گورنمنٹ کولیپس ہو چکی ہے اور اس کی بنیادی میں یہ بھی آپ کو کہنے جا رہا ہوں آج مسلم لیگ کے اندر بھی نون کے اندر درانے پڑنے جا رہی ہیں